بھاری بارس سے گھروں میں گھوسا گندہ پانی لوگ ہو رہے پرشان کوربا جلہ میں پچھلے تین دنوں صبح اچھی بارس کاران لوگوں کی مصابتیں بڑھ گئی ہیں جل جمعوں کی سمسیہ ایسی کی کئی گھروں میں برسات کا پانی گھوس گیا اور لوگ پوری دات رجگہ کرنے پر مجبور ہو گئے یہ پورا معاملہ کوربا جلہ کے وارڈ نمبر بارہ امریہ پارا کا ہے جہاں رات میں ہی نالی کا پانی سڑک اور پھر لوگوں کے گھروں میں گھوسنے لگا تھا لوگوں کے گھروں کے ساتھ ہی کچن میں بھی بارس پانی گھوس گیا جس قرار سے دوسرے دین کئی لوگوں کے گھر میں کھانا تک نہیں بن سکی اور مجبور پارا میں نالی کا پانی گھروں میں گھوسنے کی سمسیہ سالوں پورانی ہے مجھ گھنٹے بھر کی بارس بعد نالی کی گندے پانی سڑک پڑھ آ جاتے ہیں اور سڑک گندگی سے لبالب ہو جاتا ہے نگر نگم ہسال بارس میں جل بھراؤں سے مرنی پٹنے اور نالی بنانے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے اس بعد بھی جل بھراؤں کی سمسیہ جس کی تذبنی ہے یہاں نالے نالیوں کی سفائی نہیں ہونے اور کچھ جگہ ان کی کمی کی وجہ سے یہ سمسیہ بڑھتی جا رہی ہے جل بھراؤں کی سمسیہ سے لوگ پرشان تو ہو رہے ہیں راستے پر پانی بھرے ہونے سے لوگ کو ایسے ہی پانی میں چلنا پڑتا ہے اس کے بعد لوگ کافی آکروشیت ہو جاتے ہیں یہ ہر سال کا معاملہ ہے لوگوں نے جلد جلد اس سمسیہ کا سمدھان نکالنے وارکونگ بارہ کے پاسر سپیل کی ہے انجتہ آندولن کرنے کی بات کہی گئی ہے